بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ساجد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چیز ناظرین جیسے جیسے آٹھ فروری قریب آ رہا ہے ملک بر میں انتخابی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں امیدوار کارنر میٹنگ بھی کر رہے ہیں ڈور ٹو ڈور کمپینز بھی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہوں جو امیدواروں کے سپورٹرز ہیں وہ بھی گھر گھر جا کے لوگوں کے دروازے اب کھٹ کرانا شروع ہو گئے ہیں اور انہیں یقین دیانیاں کرا رہے ہیں آئندہ کے لیے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اور عوام کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو خاص طور پر ہے کہ مختلف حلقوں میں چونکہ ٹکٹس کی تقسیم میں جو سیاسی جماعتی ہونے کے وہ اس کی وجہ سے اب جو امیدوار ہیں وہ ان کے لیے بھی کہیں آسانیاں اور کہیں پریشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور صورتحال تبدیر ہو رہی ہے اس سلسلے میں آج ہم آپ کو تازہ ترین ڈیویلپمنٹ بٹائیں گے زلہ تلہ گنگ میں انہیں انسٹھ قومی اسمبلی کا جو حلقہ ہے وہاں پہ اور یہاں پہ اس وقت اگر دیکھیں تو میدان میں جو امیدوار تھے جو کنٹسٹک کنڈیڈیٹس ہیں وہ چار ہیں پاکستان پیپل پارٹی کی کنڈیڈیٹ ہے ملک حسن سردار اس کے علاوہ مسلم لیگنون کے سردار غلام عباس اور آزاد امیدوار تھے یہاں سے اس حلقے میں اب تک جو اب تک آج تک تو ابھی تک تو میدان میں ہیں لیکن پھر آگے چل کے ہم آپ کو بتاتے کہ کیا تبدیلی یہاں پہ ہو رہی ہے دکٹر شاہ روز خان اور اس کے علاوہ یہاں پہ تحریک لبیک کے جو کنڈیڈیٹ ہیں یعقوب سیفی وہ بھی میدان میں ہیں برحال یہ ہے کہ یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوارہ ملک رومان ان کے اور سردار غلام عباس کے درمیان جو ہے وہ سخت مقابلہ ہے سردار غلام عباس جو پچھلے تقریباً دو ہفتے پہلے جن کی اس حلقے میں صورتحال جو ہے وہ زیادہ اچھی نہیں تھی اور ان کی کمپین بھی اس طرح اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن جیسے جیسے پچھلے دو ہفتے میں ہم نے دیکھا کہ تبدیلی آئی ہیں اور مختلف حلقوں سے مختلف دھڑے ان کے ساتھ شامل ہوئے مختلف علاقوں سے تو اس کے بعد ان کی صورتحال لیکن آج ہم آپ کو تازہ ترین ڈیویلپمنٹ یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر شاہ روز خان جو سردار انتاز تمن سابق ایمین اے کے نواسے ہیں اور ایر مرشل نور خان کے پوتے ہیں اب وہ جو ہیں وہ آج انتخابی دور سے باہر ہو رہے ہیں اور آج ان کے گروپ کی ایک اہم میٹنگ ہو رہی ہے جس میں ڈاکٹر شاہ روز خان جو ہیں وہ اپنے آئندہ لا عمل کا ایران کریں گے اس سلسلے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ہمارے کہ ڈاکٹر شاہ روز خان پی ٹی آئی کے ایمائی تیافتہ رومان جو امیدوار ملک رومان ان کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے ذرہ تلگان کے حوالے سے سردار غلام عباس کے جو مختلف بیانات آہ ماضی میں رہے ہیں وہ ان کے لیے پہلی پریشانی کا باعث تھے لیکن ڈاکٹر شاہ روز خان جن کے نانا جو ہے وہ خود اہمین اے رہے ہیں ان کے دادا بھی اس حلقے سے اہمین اے رہے ہیں تو ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا جہاں سے تیس سے پینتیس ہزار کا مضبوط وارڈ بینگ موجود ہے اور وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ آہ جو ہے مشکل میں کھڑے تھے یہ پچھلے دنوں ٹکٹ کے معاملہ بھی جب ہوا تو اس وقت بھی وہ سردار شاہ روز خان کے ساتھ ہی وہ لوگ تھے تو اب جو ہے وہ یقینی طور پر اس حلقے میں صورتحال یک سر تبدیل ہو جائے گی اور آہ سردار غلام عباس مسلم لیگ نون کے جو ان کے لیے پرشانیاں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملک رومان جو ہیں وہ اس حلقے سے جو ہے وہ سردار غلام عباس کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتے ہیں اور یہ صورتحال آئندہ اگلے دو تین دنوں میں بہت زیادہ واضح ہو جائے گی اور شاید ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے پہلے جو ہے اس حلقے کے نتائج کا بھی پتا چل جائے اسی کے ساتھ اپنے مذبان ساجر فاروق کو دیجی اجازت اللہ حافظ